ناظرین جان اسار ڈراما کی نیکسٹ اپیسوڈ تو بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے کیونکہ نوشیروان کی پہلی محبت فرحہ اس کے سامنے آکے کھڑی ہو جائے گی جسے کھونے کے بعد نوشیروان ہسنا بولنا خوش ہونا بلکل بھول گیا تھا اور دن رات اسے رگریٹ رہتا تھا کہ کشمالہ سے نکاح کی وجہ سے مجھے اپنی محبت قربان کرنا پڑی لیکن اس کے بعد جب دعا اس کی زندگی میں آئی تو وہ فرحہ کو بھی بھول گیا کیونکہ دعا کی وجہ سے اس کی زندگی میں تمام مسکراہتیں تمام خوشیاں لوٹ آئی تھیں اور اب تو نوشیروان نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی پہلی محبت یوں اچانک اس کے سامنے آکے کھڑی ہو جائے گی دوسری طرف گھٹیا انسان فراز فضا کو سیڑھیوں سے اس زور کا دھکا دے گا غصے میں آکے کہ بیچاری فضا سیڑھیوں سے لڑکتے ہوئے نیچے گرے گی اور اس کا مسکریج ہو جائے گا بہت ہی کرٹیکل سیچویشن میں اسے ہاسپیٹل لے جایا جائے گا اور ڈاکٹر کہیں گے کہ بس دعا کریں کہ ہم پیشنٹ کو بچا لیں ورنہ ان کی زندگی خطرے میں ہے اور آخر کار اس اسلم کی محبت بھی اپنی بیٹیوں کے لیے جاگ جائے گی اسے احساس ہو جائے گا کہ میری بیٹیوں کو ایک باپ کی سپورٹ کی کس قدر ضرورت ہے اس دنیا میں سروائف کرنے کے لیے تو ناظرین زنیرہ دعا کو دن رات بلیک میلنگ میں لگی ہوئی تھی اور دعا خود کو بہت بے بس محسوس کر رہی تھی کہ وہ نوشیروان سے یہ سب کچھ شیئر کرے یا نہ کرے کیونکہ نوشیروان نے تو اسے صاف کہہ دیا تھا کہ آج کے بعد میں اس گھٹیا عورت زنیرہ کا نام کبھی تمہاری زبان سے نہ سنوں تو دعا اسی پریشانی میں تھی کہ میں کس طرح سے نوشیروان کو بتاؤں کہ زنیرہ مجھے دن رات بلیک میل کر رہی ہے اور اس سرکار جی سے ملنے کے لیے فورس کر رہی ہے اور دوسری طرف کشمالہ سے تو یہ برداشت ہی نہیں ہو رہا تھا کہ اتنی بڑی رقم تو میں زنیرہ کے گھر پہنچا چکی ہوں لیکن ابھی تک دعا کہ نوشیروان کی زندگی سے نکلنے کے آثار نظر ہی نہیں آ رہے تو وہ زنیرہ کو بار بار کال کر کے ریمائنڈر دیتی رہتی تھی کہ رقم تو پہنچ چکی ہے میرا کام نہیں ہوا ابھی تک تو زنیرہ دعا کو کال کھڑکا دیتی تھی کہ بھئی تمہاری ویڈیو تو میرے پاس ہے جو تم سرکار جی کے کمرے میں بڑی خوشی خوشی داخل ہو رہی ہو اور بہت ہی بری حالت میں اس کے کمرے سے بھاگتی ہوئی نظر آ رہی ہو اگر وہ ویڈیو نوشیروان تک پہنچ جاتی ہے تو تم کس طرح سے ثابت کرو گی کہ تم ایک پاک دامن لڑکی ہو اور سرکار جی نے تمہارے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا اور تم نوشیروان کے سامنے ثابت کیسے کرو گی کہ وہاں میں نے تمہیں دھوکے سے جوب کا جھانسہ دے کے بھیجا تھا اب دعا جب یہ سب سنتی ہے تو اس کا دل تو جیسے کوئی مٹھی میں جکر لیتا ہے اور وہ یہی سوچتی ہے کہ واقعی اگر نوشیروان کے سامنے بار بار میرا ماضی اس طرح سے آتا رہا تو آخر کار اس کی محبت ختم ہو جائے گی اور وہ اپنی زندگی سے مجھے نکال باہر کرے گا لیکن یہ دعا کی بھول ہے کیونکہ دعا نہیں جانتی کہ نوشیروان کوئی عام انسان نہیں ہے بلکہ بہت ہی خاص انسان ہے جس کی محبت بھی بہت خاص ہوتی ہے جب وہ کسی سے محبت کرتا ہے تو پھر پوری زندگی نہ صرف محبت نبھاتا ہے بلکہ اپنی محبت کی حفاظت کرنا بھی بخوبی جانتا ہے اب نوشیروان جب حویلی سے لوٹتا ہے اور اپنے کمرے میں خوشی خوشی دعا کو ملنے جاتا ہے تو دروازے پہ ہی تھٹھک جاتا ہے یہ دیکھ کر کہ دعا کسی سے کال پہ بات کر رہی ہے اور بہت ہی پریشان ہے اور صاف لگ رہا ہے کہ دوسری طرف کوئی دعا کو مسلسل بلیک میل کر رہا ہے تو نوشیروان چپ کر کے آگے بڑھتا ہے اور بڑی خاموشی سے دعا کے ہاتھ سے موبائل لے کے اپنے کان سے لگا لیتا ہے اور دوسری طرف زونیرہ کی بقواس جاری ہوتی ہے جسے سن کے نوشیروان کا تو غصے سے برا حال ہو جاتا ہے کال بند کرتا ہے تو دعا بہت ڈر جاتی ہے اور نوشیروان کو اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ میں یہ سب آپ کو بتانے ہی والی تھی لیکن نوشیروان بہت محبت سے دعا کی طرف دیکھتا ہے موبائل واپس اس کے ہاتھ پہ رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں مجھے کچھ ضروری کام ہے میرا انتظار کرو میں جلد واپس آتا ہوں یہ کہہ کہ وہ جعفر کو لیتا ہے اور اپنے باڈی گارڈز کی فوج کو ساتھ لے کر زونیرہ کے بنگلے کی طرف چل پڑتا ہے دعا تو بہت حیران رہ جاتی ہے کیونکہ وہ تو نوشیروان سے بہت ڈری ہوئی تھی اس نے مردوں کا روپ ہی ایسے دیکھا تھا پہلے اپنے باپ کے ہاتھوں ہمیشہ زلیل ہوتی رہی بات پہ بات اس کے باپ کو عادت تھی اپنی بیٹیوں کو اپنی بیوی کو مارنے کی گندی گالیاں دینے کی اور پھر فراز اس کی زندگی میں آیا جو باتیں تو بڑی محبت کی کرتا تھا لیکن اس کی محبت نے دعا کو بدنامی کے اڈے تک پہنچا دیا اور ایک طرف یہ نوشیروان ہے کہ میں اس کے منع کرنے کے باوجود بھی زونیرہ سے بات کر رہی تھی اس کے بعد بھی اس نے مجھے کچھ نہیں کہا بلکہ دھارس دیکھے گیا کہ اب جب کہ میں زندگی بھر تمہارے ساتھ ہوں تو تمہیں زندگی بھر پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب دوسری طرف نوشیروان زونیرہ کے بنگلے پہ پہنچ کے سب سے پہلے تو اس سے دعا کی ویڈیو نکلواتا ہے جس کی وجہ سے یہ زونیرہ دن رات دعا کو بلیک میل کر رہی تھی اور پھر اسے صرف دو دن کی محلت دیتا ہے کہ دو دن کے بعد تم مجھے اس شہر میں نظر نہ آؤ اور اگر دو دن کے بعد تم کبھی بھی مجھے اس شہر میں نظر آئی تو یاد رکھنا میرے بندے تمہیں اس دنیا سے ہی رخصت کر دیں گے دوسری طرف کشمالہ شدید بے چینی کا شکار ہوتی ہے کہ اتنی بڑی رقم تو میں زونیرہ کے حوالے کر چکی ہوں لیکن ابھی تک مجھے اپنا کام ہوتا نظر نہیں آ رہا تو وہ زونیرہ کو کال کر کے دھمکاتی ہے کہ میرے ساتھ دھوکے بازی تمہیں بہت مہنگی پڑے گی کہ نوشیروان غزنوی کو سب پتہ چل چکا ہے اور وہ شدید غصے میں ہے مجھے بھی اس شہر سے نکل جانے کا الٹی میٹم دے چکا ہے لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ اسے ابھی تک یہی پتہ ہے کہ دعا کو بلیک میل کرنے والی اور دھمکیاں دینے والی میں تھی یہ سوچو کہ جس دن اسے یہ پتہ چل گیا کہ مجھے یہ کام کرنے کے پیسے تم نے دیئے تھے تو تمہارے ساتھ نوشیروان غزنوی کیا سلوک کرے گا یہ تو تم بھی اچھی طرح سے جانتی ہوگی یہ دھمکی سن کے تو کشمالہ کے پاؤں کے نیچے سے زمین سرک چاہتی ہے اور وہ سوچتی ہے کہ اگر نوشیروان غزنوی تک یہ بات پہنچ گئی تو اس پار تو وہ مجھے طلاق دینے سے نہیں رکے گا اور اس دفعہ تو امہ سائیں بابا سائیں بھی میرا ساتھ دینے سے صاف انکار کر دیں گے کیونکہ میں نے تو ان سے وعدہ کیا تھا کہ اب میں دعا کی طرف کبھی آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھوں گی اور جناب یہ کشمالہ خود ہی اپنے پاؤں پہ کلہاری مار چکی ہے اس زنیرہ سے رابطہ کر کے کیونکہ زنیرہ کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ کشمالہ کا ویک پوائنٹ ہے تو ایک طفعہ وہ اس شہر سے جا کے کسی اور شہر میں اپنا رہنے کا بندوبست کر لے تو اسی کشمالہ کو دن رات بلیک میل کر کے لوٹنے والی ہے دوسری طرف نوشیروان غزنوی دعا کو جا کے بتاتا ہے کہ زنیرہ کا پرمننٹ بندوبست میں کر آیا ہوں اور آج کے بعد تمہیں کبھی بھی کسی سے بھی خوف صدا ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو دعا نوشیروان غزنوی سے کہتی ہے کہ بس میں ڈر گئی تھی مجھے یہ خوف تھا کہ اگر میں آپ کو زنیرہ کی بلیک میلنگ کے بارے میں بتاتی ہوں تو پتہ نہیں آپ کا رییکشن کیا ہوگا نوشیروان غزنوی حیران ہو کر پوچھتا ہے کہ اس بے اعتباری کی وجہ اور دعا کو یقین دلاتا ہے کہ دعا ہم زندگی بھر کے ساتھی ہیں اور تمہاری ہر مشکل ہر پریشانی میں میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں کیونکہ میں اپنی محبت کو صرف اور صرف خوش دیکھنا چاہتا ہوں دوسری طرف فضاء کی پریشانیاں دیکھنے کے بعد جب اس کی ماں گھر جاتی ہے تو اپنے شوہر اسلم سے خوب جھگڑا کرتی ہے کہ میری بیٹیوں کی بربادی کے ذمہ دار صرف اور صرف آپ ہیں جب اس دن دعا گھر آ گئی تھی آپ سے معافی مانگ رہی تھی تو آپ کو چاہیے تھا چپ کر کے اسے گھر کے اندر لے آتے گھر آ کے اس پر جتنا بھی غصہ کر لیتے لیکن اس طرح محلے والوں کے سامنے شور مچا کے اور دعا کو دھکے مار کے گھر سے نکال کے آپ نے میری بیٹیوں کی زندگی برباد کر دی اور خود بھی ہر طرف بدنام ہو کے رہ گئے اب جس کا دل چاہتا ہے میری بیٹیوں کے کردار پہ مو ٹھا کے بات کر دیتا ہے کہ واقعی اس کی چرب زبانی کی وجہ سے وہ اپنی اور اپنی بیٹیوں کی زندگی کس قدر خراب کر چکا ہے دوسری طرف فراز جب فضا سے جھگڑا کرتا ہے تو اس کا باپ اسے گھر سے نکل جانے کا کہتا ہے فراز جب گھر چھوڑ کے جانے لگتا ہے تو فضا اس کی منتیں کرتی ہے کہ پلیز گھر چھوڑ کے مت جائیں میں انکل سے بات کروں گی وہ آپ پہ غصہ نہیں ہوں گے جبکہ فراز فضا پہ چیفتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہی تو ہوا ہے اگر اس دن تم میری بات مان کہ اس بچے کو ختم کرا دیتی تو آج میرا باپ مجھ پہ اس طرح سے غصہ نہ کرتا اور فضا کو اس زور سے سیڑیوں سے دھکا دیتا ہے کہ اس کی حالت بہت خراب ہو جاتی ہے اسے نیم بے ہوشی کی حالت میں جب ہسپیٹل لے جایا جاتا ہے تو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ مریض کی جان تو سخت خطرے میں ہے فضا کے گھر والے بھی یہ خبر سنتے ہی ہسپیٹل پہن جاتے ہیں اور اسلم تو فراز کا گرے بان پکڑ لیتا ہے کہ اگر میری بیٹی کو کچھ ہوا تو میں تجھے بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا آخر کار اسلم کو احساس ہو چکا ہے کہ اس کی بیٹیوں کے لیے باپ کا صرف سایہ ہی نہیں باپ کی سپورٹ بھی بہت ضروری ہے ورنہ ہر ایرہ غیرہ اٹھ کے اس کی بیٹیوں کو یوں ہی زلیل اور رسوا کرتا رہے گا اور ناظرین ڈرامے میں اصل ٹویسٹ تو تب آئے گا جب نوشیروان غزنوی دعا کی محبت میں مکمل طور پہ گرفتار ہو چکا ہے اور اپنی پہلی محبت کو مکمل طور پہ بھول چکا ہے لیکن اس کی پہلی محبت فرحہ اچانک ہی اس کے سامنے آکے کھڑی ہو جائے گی تو ناظرین کیا لگتا ہے کہ اپنی پہلی محبت کو یوں اچانک اپنے سامنے دیکھ کر نوشیروان کے دل میں وہی جذبات پھر سے پیدا ہو جائیں گے فرحہ کے لیے یا پھر دعا کی محبت میں اتنی طاقت ہے کہ نوشیروان اپنی پہلی محبت کو یک سر اگنور کر دے گا حالانکہ سننے میں تو یہی آیا ہے کہ آدمی اپنی پہلی محبت کبھی بھی نہیں بھولتا ناظرین کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں